بسم اللہ الرحمن الرحیم ملکوٹو بسرا انجنئر فیض آن بسرا ہم بسکس کریں گے فرسٹ فلور پلان اف ڈیبل سٹوری ہوس سائز اس کا ہے سسٹی فور فیٹ بائی پانیٹی فور فیٹ اور اس کی پہلی پرپوزل ہے ہم نے اس سے پچھلی ویڈیو میں اس کا گراؤن فلور پلان بسکس کر لیا تھا دونوں ویڈیو میں ہم دو پرپوزل آپ کو ہم نے شیئر کی تھی اب فرسٹ فلور پہ ہم آئے گئے تو فرسٹ فلور پہ بھی ہمیں یاد اس کی پہلی پرپوزل ڈسکس کر رہے ہیں ایسے اگری ویڈیو میں اس کی دوسری پرپوزل ڈسکس کریں گے تو آئیے چلتے ہیں پلان کی طرف تو گائی یہ ہمارا یہاں پہ پورچ آگیا کار پورچ جو ہے یہ پرگولہ وغیرہ جہاں پہ ٹا فلور پہ آگیا کچھ یہ آگیا تو باقی کار پورچ جو ہے یہاں پہ نیچے ہے فرسٹ فلور پہ نہیں ہے بلکہ یہ کار پورچ جہاں پہ نیچے ہے تو یہ اس طریقے سے یہاں پہ یہ سارا ٹیرس بن گیا تو یہاں پہ ہم نے ٹیرس لکھیں گے تو اس کے بعد یہاں پہ آ جاتا ہے یہاں نیچے سے ہم یہاں ان سیڈھیوں کے اوپر سے یہاں ایسے اوپر آگئے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں سے اس فرسٹ فلور سے نیچے جائیں گے اس طریقے سے ایسے تو اوپر جب چلے گے تو یہاں پہ اوپر پھر جا کے ہم نے یہاں پہ ٹی وی لانچ بنا لیا ہے ٹوانٹی نائن فیٹ بائی ٹوانٹی فور فیٹ کا یہ ٹی وی لانچ بن گیا اور یہاں سے آپ سامنے یہ کچن آ گیا کچن کے ساتھ یہ ڈیننگ روم آ گیا یہ کچن کے ساتھ اس طرح چھوٹا کچن اور پینٹری آ گئی سٹور بغیرہ جائے اس کے سائز آ گئے دیکھتی ہے ہم نے اور یہاں سے انٹر ہو گئے یہ لابی آ گیا ایک بیٹ روم جہاں پہ بن گیا ہے اس بیٹ روم کے ساتھ یہاں پہ یہ ڈریس آ گئی اور پیچھے جو ہے وہ بات روم آ گیا اٹھ فٹ داسنگ بھائی ٹویلیو انچ کا ہے ٹھیک ہے اور یہ اس کے دو فٹ کے لباری یہاں پہ آ گئی دو فٹ کے لباری یہاں پہ آ گئی تو یہ تو جہاں سے اس کے ساتھ اٹیجمنٹ ہو گئی اور اس طرف اگر جائیں گے تو یہ سامنے ایک بیٹ روم آ گیا اس کے ساتھ یہ سٹور آ گیا اور یہاں سے یہ علماری آ گئی دو فٹ کی اور یہ ڈریس پاس جو ہے جہاں سے سولہ فٹ اور ساڑک گیہ رہے ہیں یعنی کہ سترہ فٹ کا تقریبہ جو ہو جائے گا اس طرف کو اور شے فٹ ساڑک 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 اس طرف کو ہو جائے گا اس کے ساتھ اس طرف چل جائیں گے تو یہ ویڈ روم آ گیا ہے اس کے ساتھ یہ اٹیج بات ڈریس بات آ گیا جہاں اٹھارہ فٹ بارہ فٹ بارہ ساتھ یہ بات بات گیا ہے جہاں پہ ہم اس کا فٹ میں دیں گے اگر سکتے ہیں بارہ پہ بارہ یعنی ایک فٹ بائی اور اس کا سائز ہم نے لکھ دی ہے سب کٹکیوں کے ساتھ تھری فٹ بائی ٹو فٹ یعنی یہ ورکنگ کے لیے اور یہ وینڈوز کا سائز لکھ دیا یہ دورز کا سائز لکھ دیا یہاں سے آخری ہمارا یہ آ جائے گا یہ پیسج بن گیا پانچ فٹ تین ایچ کا یہاں سے اس طرف یہ بیٹروم آ گیا تو اس میں یہی ہے کہ سیادہ جو ہماری کنسٹرکشن ہے وہ نیچے کی طرح ہی ہے یعنی جو وہاں ریچے سے گراؤن فلور سے آ رہی ہیں اسی کو ہم نے کٹنیو کیا اور واقعی ایکسٹر جو تھی جہاں فرنٹ پہ ہم نے ختم کر دی اور جہاں پہ یہ اوپر والا جو فرس فلور کا شیڈ جہاں سے آ گیا اس طریقے سے اور جہاں پہ بھی یہ پر گولہ بغیرہ بنا دیا تو یہ جہاں تک ٹاپ فلور آ گیا اس کے بعد جہاں پہ ونڈو آ جاتی ہے ونڈو کو آپ چینج کر سکتے ہیں اس کے کلر وغیرہ چینج کر لیں ٹھیک ہے ٹیکسٹ آ جائے کے ٹیکسٹ لکھیں گے ٹیکسٹ میں جہاں پہ ہم اس کو چینج کریں گے تو اگر آپ نے اس کو لیڈا 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 لیڈز بے بنائیں گے تو یہاں پہ اس کا ٹیکسٹ جائے اس کا کلر چینج کر لیں ٹیکسٹ کا کوئی بھی آپ کلر کر سکتے ہیں گرین کر لیں یہ کہ کر کے پھر ان کو میچ پرپٹی کر لیں یہ دیکھیں اور اگر تو لیڈ بے ہوگا تو لیڈ بے اب اس کو کر سکتے ہیں کہ کونسی لیڈ پہ ہے یہ یہاں انہیں سب کو ایک ہی لیڈ پہ رکھا ہے اس لیے اس کو آپ چینج کر سکتے ہیں یہ تو ہو جائے گا اس کا ٹیکسٹ آ جائے گا پھر آپ ڈیمینشن کو بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد جہاں پہ آپ ہیچ کریں گے یہ ہیچ آ گیا جہاں سے کوئی بھی کلر آپ سیٹ کر لیں یہ کلر بھی لے سکتے ہیں اگر آپ نے کوئی اور کلر لینا تھا دیکھیں جو بھی آپ کلر بسان دے یہاں سے ہیچ کرتے ہیں یہ پارس کی چینج ہوا تھا اس کو ہم نے یہاں سے کلر اور اڈی چینج کر لیں یہ پارس کی چینج ہوا تھا اس کو ہم نے یہاں سے کلر اور اڈی چینج کر لیں تو اسی سے اس کو میچ کر دیں تو یہ بھی چاند رہے گا یہاں سے کنے سے کنے سے کنے ہوں کنے سے کنے نے اس کے کے ن SAMAA آپ کونے لیں کیا کیا اس کو سیلٹ کریں اس کو سیلٹ کریں تو اس کا طریقہ کر یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے آپ اس کو کمانڈ کو ختم کرتے جائیں بعض دفع کوئی پرابلم ہو جاتا ہے تو ساری ورکن کو انڈو کرنا پڑتا ہے تو اس سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ کمانڈ کو درمیان میں تھوڑا تھوڑا دیر کے بعد ختم کر کے دوبارہ آیا تو بھر جیے تو اس کا ہو جائے گا دیکھیں کوئی سرسا فرس فلور پران بند گیا ہے مجھے باقی ڈیمینشن جو ہے یہ ورکن کے لیے آپ اس کو ورکن کے لیے جو اس کریں گے اس کی ڈیمینشن اس کا کلر آپ کوئی اور کر سکتے ہیں ڈیمینشن کر لیں ڈیمینشن کر لیں تو بھر جہاں پہ ہم نے آپ کو بیڈروم جو ہے فرنیچر بغیر آئی سے جہاں پہ انسٹال نہیں کیا اس کے بغیر ہی ہم آپ کو جہاں پہ دکھا رہے ہیں اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے فرنیچر انسٹال کر کے آپ کو دکھا رہا تھا اس لیے اس میں سب در خوبصورتی تو فرنیچر کے ساتھ آتی ہے اب بھارہ آپ کو اس پہ ورکن کریں ان کی ڈورز بنائیں اور اگر آپ کو کسی چیز بھی سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں کمنٹ میں کا فون کریں پوچھ سکتے ہیں آپ یا ویڈس ایپیں کر سکتے ہیں آپ انشاءاللہ ہر طریقے سے سیٹسفائی کیا جائے گا تو بلکل آپ کمنٹ کرنے میں یا کچھ چیز بھی پوچھنے میں ہیزیٹیٹ بلکل نہ کریں تو جتنے زیادہ آپ اس میں کلر چینج کریں گے یا ایڈ کریں گے تو اسی ساب سے اس کی خوبصورتی میں ضاف ہوتا جائے گا آپ ہی اس میں وینڈوز کا کلر رہتا ہے وینڈوز کا کلر ابریو کلر جو ہے آپ اس کو کر سکتے ہیں تو دیکھیں گائز یہ دمورا اس میں ہو جائے گا سارا ان کو بھی آپ لیدہ لیدہ سے سارا تو یہ تو گائز ہو گیا ہمارا فرسٹ فلور پلان دیکھیں خوبصورت سا پلان تیار ہو گیا تو یہ ہماری پہلی پروپوزل تھی اس سے فرسٹ فلور پلان کی تو انشاءاللہ اس سے زیادہ آگے جو ہے دوسری پروپوزل اگلی ویڈیو میں ہم پیش کریں گے تو آپ ہمارے ساتھ انٹیچ رہیں ہماری ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کو شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تینکی فور واشنگ اللہ حافظ